موسیقی کیا ہوگا اور اس کو کس وقت کس صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اپیتھیلل سسٹم سے متعلق یعنی ہمارے جگر کا نظام اور ہمارے جگر سے متعلق جو ڈائیٹ اللہ تعالی نے ترطیب دی ہے اللہ رب ریز نے جو ترطیب بنائی ہے وہ کیا ہے اور اس کا فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں کس وقت اس کا استعمال ہم نے لی فائدہ مند ہوگا اور کب ہم اسے استعمال کر کے اسے ہم بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کریں بہترین کو پریس کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں آج کی جو ویڈیو ہے وہ چونکہ اپیتھیلل سسٹم ہمارے جگر کے نظام سے متعلق ہے اس میں اللہ رب ریز نے جو چیزیں ترطیب دی ہیں یہ صرف اس صورت میں استعمال ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا لیور کی مومنٹ ڈسٹرپ ہو جائے تضابیت کی وجہ سے خوشکی کی وجہ سے اور حرارت کی کمی کی وجہ سے جب ہمارا اپیتھیلل سسٹم ڈسٹرپ ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے خوشکی اور تضابیت کی وجہ سے تھندک سے بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے لیکن تھندک کی وجہ سے جو اپیتھیلل سسٹم ہمارا ڈسٹرپ ہوتا ہے اس کو ہم ڈریکٹ اپگریٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے پہلے ہمیں مسکولر سسٹم کو ایکٹیو کرنا ہوگا تاکہ جسم کی تھندک جو پانی ہے یہ خوشک ہو اور خوشک ہونے کے بعد اس میں حرارت کو بڑھایا جا سکے کیونکہ اگر کس چیز میں ڈریکٹ پانی موجود ہے اگر اس کے نیچے آپ آگ لگاتے ہیں تو اس کو پانی کو خوشک کرنے میں آگ کے ذریعے آپ کو بہت وقت درگار ہوگا جبکہ آپ اگر پانی کو ہوا کے ساتھ خوشک کرتے ہیں اور دھوپ بھی دیتے ہیں گرمی بھی دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں وہ بہت تیزی کے ساتھ خوشک ہو جائے گا جو کہ انسان کے لیے یہ اس طرح فائدہ من ثابت ہوگا کہ جب کسی چیز کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کو آگ لگانا آسان ہو جاتا ہے یا اس کو خوش دنچش یہ ہے کہ میں ان پہروں سے پردہ اٹھاؤں جو آج تک ہمارے سامنے چھپے ہوئے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر خجور ہے انجیر ہے اخروٹ ہے کاجو ہے اخروٹ ہے اس کے بعد آجائیں خربوزہ ہے گرما ہے اس کے بعد آم پہ لے آئیں اس کے بعد میتھی ہے اس کے بعد دال مونگ ہے اس کے بعد کالی مرچ ہے اس کے بعد آپ صفیح زیرہ لے آئیں اس کے بعد ادرک لے آئیں حلدی لے آئیں بکرہ لے آئیں دیسی مرگی لے آئیں اس کے اندر آپ اس کے اندر آپ بٹیر لے آئیں تیتر لے آئیں مرگا بھی لے آئیں یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے بعد ہم انگور کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد زافران ہے یہ تمام کی تمام چیزیں حرارت رکھتی ہیں اپنے وجود کے اندر اور اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے اس لیے اب تسلسل کے ساتھ بات تو کی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ چیزیں بار بار پڑی نہیں ہوتی جو چیزیں ہم نے زندگی میں سیکھی ہیں وہی چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو چیزیں سمجھی ہیں وہی چیزیں سامنے لے کے کچھ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں انسان ہے اگر کچھ چیز چھوٹتی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں بہر کیف اب یہ ساری چیزیں الاربرز نے پیدا کی ہیں اس صورت میں دو حالتیں اس کے استعمال کرنے کی یا تو آپ بیماری کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں بیماری کونسی جب اب تضابیت کے پیشنٹ ہیں جب آپ کے جسم میں حرات کی کمی واقعہ ہو چکی ہے خوشکی بڑھ گئی ہے اور آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی کا تناسر بڑھ چکا ہے خون میں ترشی بڑھ چکی ہے سینے میں جلن موجود ہے گیس موجود ہے اچ پیلوری جیسے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسم میں ٹیومر ہے جس کے علاوہ خارش ہوتی ہے اس کے علاوہ جو عورتوں کے بعض مسائل ہیں جس میں آہ بلیک کلر کی ڈریننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے سر کے بالوں کا گرنا ہے تب بھی یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اور دوسری حالت ہے صحت کی جہاں پہ انسان کی جسم میں حرارت کمپلیٹ ہو اور انسان کو گیس کا بزر تضابیت جیسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو تو پھر یقیناً آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں ایک ہی میں یہ چیزیں ممنوع ہو سکتی ہیں اور وہ ہے حرارت کا اپنی حد سے بڑھ جانا اگر آپ کی باڈی میں حرارت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یا اس کے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا استعمال آپ کے لیے ممنوع ہوگا جیسے کسی انسان کے اندر اگر پہلے سے سرزاق کے مسائل موجود ہیں اس کو پیلے یرکان کے مسائل موجود ہیں اس کو تکتیر الوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو صورت انزال کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے دل کی دھرکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے حرارت کی وجہ سے اور پشاب پیلا زرد آتا ہے جل کے آتا ہے یا کترہ کترہ کر کے آتا ہے اور پیلا گولڈن ڈارک شیڈ کے اندر ہوتا ہے یہ حالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر حرارت آپ کی باڈی میں ایکسٹرا موجود ہے تو پھر آپ گرم چیز کا استعمال نہیں کر سکتے یہاں پہ ہمیں وہ آقا صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث کوٹ کرنا پڑے گی ضروری ہے کہ یہ جگہ ایسی بنتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں اگر خجور کا استعمال کرنا بھی پڑ جائے تو پھر ہم ساتھ تربوز کا استعمال کریں کیونکہ ایک خجور کی گرمی کو تربوز کی تھندک ختم کر دے گی اور اس کو کار دے گی اگر اس کو کار دے گی تو یقیناً وہ حرارت وہ گرمائش آپ کے لیے باعث سے نقصان ثابت نہیں ہوگی باعث سے تکلیف ثابت نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کے لیے ریلیکسیشن کا سبب بنے گی اور آپ کو وہ نارمل رکھے گی لیکن اگر آپ حرارت زیادہ ہونے کے باوجود صرف خجور کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ غلط فہم یہ پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اگر پاکستان کے لوگوں کا نیلسز کیا جائے ان کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہزار بندے ہیں جیسے بائیس کروڑ عوام ہیں مثال کے طور پر بائیس کروڑ عوام میں سے آہ یہ کہ آپ کو اگزیمپل کے طور پر میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے اگر میں اپنے گھر کا جائزہ لوں یا آس پاس جو ہمارے دوست عباب ہیں کہ گھر کا جائزہ لوں یا اپنے ریلٹیوز کا جائزہ لوں تو تناسب نکالنے میں بڑی آسانی کا پیش آئے گی نہ کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مشکلات کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب انسان کے پاس آہ میمری شارٹ ہو اس کے پاس اس کے پاس علم نہ ہو اس کے پاس تجربہ نہ ہو تو پھر ان چیزوں کو سمجھنے میں اس کو آسانی نہیں ہوگی اور اس کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن اگر آپ کے پاس آہ آپ کے ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس تجربات ہیں آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو آہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ کہیں گلتی کریں گلتی تب ہوتی ہے جب انسان آہ کہیں چوک جائے اور وہاں سے گلتی کا اعتمال ہوتا ہے کہ انسان چیزوں کو سمجھنے میں مسٹیک کرتے اب یہاں پہ اگر بائیس کروڑ عوام کی بات لیتے تو بائیس کروڑ میں سے تقریبا اکیس کروڑ عوام کی ہم بات کریں گے مور دن نائنٹی پرسنٹ اب نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ کے نائنٹی پرسنٹ مختلف کنڈیشن میں ایسیڈیٹی کا شکار ہیں تضابیت کا شکار ہیں بہت کم لوگ ہیں جن میں حرارت کمپلیٹ ہوگی یا پوری ہوگی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن میں حرارت بڑھ گئی ہوگی یا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن میں جسم میں رتوبات کی زیادتی ہوگی زیادہ تر جو لوگ دیکھنے میں نظر آتے ہیں ان کے اندر ایسیڈیٹی کے مسائل کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو کالز آتی ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہیں کہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے سٹمک خراب ہو چکا ہے لوگ کئی سالوں سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور صحتیاب ہونے کی بجائے وہ الٹا اور بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی جس میں میں نے آپ کو بتایا آم خجور انجیر اخروٹ کاجو اور اس کے بعد خربوزہ گرمہ بکرہ دیسی مرگی اور اس کے علاوہ یہ آجاتا ہے میتھی آجاتی ہے دال مونگ آجاتی ہے اس کے علاوہ آپ لے لیں آپ ادرک لے لیں حلدی لے لیں یہ تمام کی تمام چیزیں گرم خوشک نزاج میں آتی ہیں کچھ گرم تر نزاج میں لیکن دونوں کا تعلق ہی اپیتھیلیل سسٹم انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے ایک کا تعلق انسان کے گدود جازبہ کا ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق انسان کے گدود ناکلا کے ساتھ ہے لیکن دونوں جگہ پہ ہی گدود انوالو ہیں دونوں جگہ پہ گدود کا اٹیچ ہونا ضروری ہے کیونکہ دونوں ہی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ جگر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایک جگہ پہ دل کے ساتھ اٹیچمنٹ بن جاتی ہے جگر کی اور دوسری جگہ پہ جگر کی اٹیچمنٹ بن جاتی ہے انسان کے آساب کے ساتھ انسان کے دماغ کے ساتھ لہذا اگر ان ساری چیزوں کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق چیزوں کو استعمال کیا جائے تو یقینا ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا اپنے دوستے باپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ